ہیلو فرنڈز میں ہوں زبا خان اور ویلکم ہے آپ کا میرے چینل ورکنگ مومنز کچھن میں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سوپر ہیلڈی اسنی ایکس کی ریسپی تو وہ ہے باجرے کیتی کیا جو کہ بہت ہی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں بس صرف تین انگریڈنٹ کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں سے بنانا تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے گوڑ یہ میں نے ڈیڑھ سو گرام گوڑ لیا ہے اس کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے تاکہ یہ آسانی سے گھل جائے اس طرح سے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے گوڑ کو ایک پان میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں میں یہاں پر ایک کپ پانی ایٹ کر دوں گی اس میں اور اس کے بعد اسے ہمیں گرم کر لینا ہے جب تک کہ گوڑ ملٹ نہیں ہو جائے تب تک کہ آپ اس کو پکا لیجئے اور اس کو میریوم فلیم پر ہی پکائیں ورنہ تو یہ بہت زیادہ سٹکی ہو جائے گا تو جیسے ہی گوڑ ملٹ ہونا شروع ہو جائے آپ گیس کی فلیم کو بند کر سکتے ہیں اور یہ پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے خود با خود اپنے آپ ملٹ ہو جائے گا تو میں نے گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے گوڑ پوری طرح سے ملٹ ہو گیا ہے اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لینا ہے اتنا تھنڈا کریں کہ بس اس کو یوز جب کریں تو ہاں جلے نہیں اور اب ہمیں آٹا گوننا رہے گا تو اس کے لئے میں نے ایک کٹوری باجرے کا آٹا لے لیا ہے ساتھی میں میں نے اس میں آدھا کٹوری کے قریب تل کو ایٹ کر دیا ہے اور اب جو ہم لوگوں نے یہ گوڑ کو ملٹ کر کے رکھا تھا اس کو چھان لیں گے اس کو سٹرین کرنے سے دیکھیں جتنی ان کی ایمپیورٹیز ہوتی ہیں وہ ساری ہٹ جائیں گی اور اب یہ آپ کے پاس ساف سترا گوڑ کا لکوٹ تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد آٹے میں جو تل ایٹ کری تھی اس کو اچھے سے پہلے ملا لینا ہے تو بس اس میں ہم لوگ کو ملانے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا یہ گوڑ کا پانی آٹے میں ایٹ کرتے جانا ہے اور آٹے کو گون لینا ہے یہ جو باجرے کا آٹا ہوتا ہے اس کو گوننے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو پہلے آپ باجرے کے آٹے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کو تیار کر لیجئے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پورشن لے کے ہمیں اس کو گوننا رہے گا تو دیکھئے میں پہلے تھوڑا سا پورشن اس کو بائن کر لے رہی ہوں پھر اس کے بعد باقی جو بچا ہوا پورشن ہے اس کو بھی آپس میں بائن کریں گے تو اس طرح سے ہمیں اس کا آٹا گوننا رہتا ہے اور پھر بعد میں جب اس کو ہم لوگ نیٹ کریں گے تو اس کا بھی تھوڑا سا پروسس الگ ہوتا ہے اس کو کٹ کر کر کے گوننا جاتا ہے تو میں آپ کو پورا کمپلیٹ پروسس اس میں دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اسے گوننے میں ورنہ تو آپ پریشان ہو جائیں گے اگر میری اس میتھڑ کے تھوڑ اگر آپ کرتے ہیں اس کو آٹے کو گونتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ اس کو گون لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو پیچ پیچ سے ایسے کٹ کر کے ایک کیوں پر ایک رکھتے جانا ہے اور اس طرح سے ہی آپ کو آٹا اس کا گوننا رہے گا تو بہت ہی جلدی یہ گون جاتا ہے یہ دیکھئے پانچ منٹ میں ہی ایک اس کا اچھا سا ڈو تیار ہو گیا ہے اور کافی اچھا چکنا بھی ہو گیا ہے تو اس کو اب میں ایکسائٹ کر دیتی ہوں اور اب اس کے بعد ہاتھوں میں آپ کو ہلکا سا آئل یا گھی لگا لینا ہے آپ چاہیں دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو اس طرح سے دیکھئے آٹے کا چھوٹا چھوٹا پورشن لے کے اس کو پام کے بیچ میں پریس کرتے ہوئے اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لینی ہے جس سے یہ پھٹے گی بھی نہیں اور بہت اچھا سا شیپ آئے گا تو یہ دیکھئے میں آپ کو ایک اور بنا کے دکھا دیتی ہوں بہت آسانی سے یہ بن جاتی ہیں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا ہے ورنہ تو یہ پھٹ جائیں گی ٹکیاں اور پھر جب آپ فرائی کریں گے تو یہ ٹوٹنے لگے گی تو اس طرح سے آپ کو تیار کرنی ہے اب میں نے ایک کڑھائی میں اوائل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے یہ ویجیٹیبل آئل ہے اس کو میں نے پہلے اچھے سے گرم کر لیا گرم کرنے کے بعد گیس کی فلیم کو بلکل لو کر کے میں نے ان ٹکیوں کو ڈالا ہے تو یہ جو ٹکیاں تیار ہو رہی ہیں آپ اسے باجے کے بسکٹس بھی کہہ سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں کرنچی بھی ہوں گی اندر سے صوف بھی ہوتی ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں اسے ضرور ٹرائی کریں بہت ہی سمپل میتھڈ سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور بہت ہی کم انگریڈین کے ساتھ یہ چیز تیار ہو جاتی ہے وہ بھی بہت ہی ہیلڈی سنیکس ہیں تو اس طرح سے دیکھیں آپ کو دونوں طرف سے گولڈن ہونے تک اس کو فرائے کر لینا ہے گیس کی فلیم کو آپ کو میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ اس کو نہیں کریں ورنہ یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں باجرے کے بسکٹس یا باجرے کی ٹکیا آپ انہیں بولیں یہ تیار ہو گئے ہیں اور دیکھیں سبھی بہت ہی اچھا شیپ آیا ہے ان کا اور سبھی ٹکیا بہت ہی اچھے سے تیار ہوئی ہیں بلکل بھی ٹوٹی نہیں ہے اس طرح سے آپ بھی اسے تیار کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تکیو فر ویڈیو